اسلام علیکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا صاف شفاف الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا خود مختار تھا آئین اور قانون کی عملداری کے مطابق کام کر رہا تھا اور پھر سینٹ الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا وہ بالکل جسٹیفائیڈ تھا علی حیدر گلانی کی ویڈیو پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا یوسف رضا گلانی کا کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی نہیں روکا گیا اور اس کے بعد جن تحریک انصاف کے سینٹرز نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دیا وہ بھی آئین قانون اور ضمیر کی این آواز کے اوپر تھا لیکن اب ہونے جا رہا ہے چیرمن سینٹ کا الیکشن اور اس سے پہلے اب معاملات تبدیل ہو گئے ہیں اب آپ کو منفقت اور دغلے پن کے متعلق بتائیں گے جو پی ڈی ایم جماعتوں مریم نواز اور پی پرس پارٹی کا سامنے آیا ہے ایک معاملہ تو ہو گیا یہ کہ جب آپ کو گلانی صاحب کو یعنی ووٹ دیا تحریک انصاف کے لوگوں نے تب ادارے سوئے ہوئے تھے یعنی نہ یہاں پہ کوئی اور موجود تھا نہ حکومتی ایجنسز تھی نہ ان اداروں کی جن کی بات کرتے ہیں وہ ملک میں موجود تھے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو کہا ہم وڑے صاف شفاف ہیں ہمارے کردار کو ہمارے ماضی کو سامنے رکھے آپ جناب ہمیں ووٹ دیں لوگوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن اب جب چیرمن سینٹ کا معاملہ آ گیا ہے تو ادارے بھی متحرک ہو گئے ہیں اب لوگوں کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے ایک معاملہ تو یہ ہے دوسرا معاملہ کراچی کے اندر این اے دو سو انچاس کے نشست ہے جہاں سے فیصل وافڈا منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے استعفہ دے دیا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس کے شیڈیول کے مطابق اس وقت تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں نون لیگ نے مفتا اسماعیل کو نامزد کر دیا ہے لیکن جے یو آئی بھی الیکشن لڑنا چاہتی ہے اور پیپرز پارٹی بھی اس سے آپ کو پتا چل جائے گیا کہ جماعتیں ایک پیچ کے اوپر کتنی ہیں فیصل وافڈا نے عام انتخابات کے دوران شہباز شریف کو ایک تھوڑے ہی مارجن کے ساتھ شکست دی تھی اور وہ قومی اسمبلی کے روکن منتخب ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے اب اس اپنی اسمبلی کی نشست سے استعفہ دیا اور وہ سینٹ کے اندر پہنچ گئے ہیں وہ سینٹر منتخب ہو گئے ہیں اور ان کی کامیابی کا نوٹفیکشن بھی روکنے کے لیے استدا کی گئے تھی جو عدالت نے اور الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ فیصل وافڈا کو نمائنگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا لیکن اب اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں واقعتاً حکومت کے خلاف لڑنا چاہتی ہیں اور واقعتاً ایک پیچ کے اوپر ہیں اور ان کا واقعہ ہی ایک فطری اتحاد ہے تو اس سے پہلے نون لیگ نے ایک پتہ کھیلا اور سب سے پہلے مفتا اسماعیل کے نام انہوں نے فائنل کیا اب پیپس پارٹی یہ چاہتی ہے چونکہ وہ آخری بار الیکشن میں وہ یہاں پہ ہارے تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس الیکشن میں حصہ لیں لیکن اس حوالے سے ان دونوں کے اختلافات سامنے آگئے ہیں اور اس کے علاوہ جو تیسری جماعت ہے جے ایو آئی یعنی فضل الرحمان گروپ وہ بھی چاہتا ہے کیونکہ کراچی کے اندر ان کا ووٹ بینک ہے محدود ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ کچھ سیٹ نکالنے سے آپ ناظرہ کر سکتے ہیں کہ سندھ اسیمبلی کے اندر ان کی کتنی سیٹس ہیں اور نیشنل اسیمبلی کے اندر کراچی سے انہوں نے کتنی سیٹس دیتی ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بات آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان جماعتوں کی کہنے کی باتیں کچھ اور ہیں اور عملی طور پر کچھ اور ہیں اب آجاتے ہیں بڑی خبر کے اوپر بڑی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک صادق سنجرانی فارمولے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ سنجرانی فارمولا جو ہے جب وہ آئے گا اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف اور وہ مکمل طور پر متحرک ہوگا تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ دو چیزیں ہیں یعنی دو کیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کیسز کی بنیاد کے اوپر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے مریم نواز نے کیا ٹویٹ کیا ہے رانہ سناؤلہ نے کیا بیان دیا ہے اور ان کا اب موقع پہلے کیا تھا اب کیا ہوگئے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ ہم بعد میں تفصیلین بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تین مارچ کا دن رکھنا چاہتا ہوں تین مارچ کا دن اور اس دن یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کا مقابلہ تھا یوسف رضا گلانی کن کے امیدوار تھے پی ڈی ایم کی امیدوار تھے اور حفیظ شیخ صاحب کن کے امیدوار تھے تحریک انصاف کی امیدوار تھے اور یہ کہتے ہیں تین مارچ کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اس لیے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس دن یوسف رضا گلانی ہار جاتے جن کے متعلق پہلے سے ہی یہ خبریں آ رہی تھی کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ چیرمن سینٹ کے امیدوار ہوں گے اس کا مطلب ہے اداروں کو اس دن زیادہ متحرک ہونا چاہیے تھا تاکہ یوسف رضا گلانی کو اس دن ہی ہرا دیا جاتا میں ہرا دیا جاتا کہ اس لیے لفظیں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اپوزیشن کی جو پ کام کرتے رہتے دوشہ تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے معاملہ دردے سر نہ بنتا اور سنجرانی صاحب کے لیے میدان صاف ہو گیا لیکن تین مارچ کو ادارے سارے دن سوتے رہے انہوں نے سطو پیئے تھے یا لسی پیئے تھے ان کو پتہ نہیں چلا کہ الیکشن ہو رہا ہے اور شام کو ریزلٹ آیا شام کو ریزلٹ کے نتیجے میں پتا چلا کہ جو فوزی آرشی صاحبہ ہیں وہ تو جیت گئی ہیں نشست سے خواتین کے نشست کے اوپر لیکن جنرل نشست کے اوپر ہرا دیا ہے حفیظ شیخ صاحب کو اور اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومتی ایجنسز کو یا حکومتی ارکان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا لیکن دوسرے کیس پہ آ جاتے ہیں اب آ گیا ہے بارہ مارچ کے دن جو کہ آنے والا ہے اب بارہ مارچ کو ہونا ہے چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن اب تحریک انصاف کے امیدوار ہیں صادق سنجرانی صاحب جو پہلے انہی اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار بھی رہے ہیں دوسری طرف یوسف رضا گلانی صاحب جن کو اسلام آباد کے ن سے اس سے اتارا گیا تھا میدان میں اب وہی پی ڈی ایم کی امیدوار ہیں اب وہ ادارے متحرک ہو گئے ہیں آج رانہ سناؤلہ صاحب نے فرمایا کہ حکومتی ایما کے اوپر ہمارے سینٹرز کو پریش رائز کیا جا رہا ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے امیدوار یوسف رضا گلانی کو ووٹ نہ کریں اور اس سے بڑی ایک دوگلہ پن والی جو ٹویٹ سامنے آئی ہے وہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کی ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارے سینٹرز کو بلایا جا رہا ہے بلا کے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی کو ووٹ نہیں کریں گے اب سوال یہ ہے دونوں کیسز میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب آپ یہ فیصلہ کریں کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے آج پریش رائز کرنا زیادہ آسان ہے یا ان کے حق میں ہے یا تین مارچ کو کرنا آسان تھا اور اگر یہی پیپس پارٹی کہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے یعنی جس دن آپ جیت گئے جس دن آپ نے ووٹ خرید لیے اس دن کیا ہوا اس دن تو وہ سارا اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی اور لوگوں نے زمیر کی بنیاد کے پر ووٹ دیا اور لوگ عمران خان سے ناراض ہیں اور انہوں نے عمران خان کے خلاف ریفرینڈم دے دیا میں نے آپ کی بات مان لی یا ہمیں سمجھ آ گئی لیکن جناب علی اب سنجرانی صاحب کا جب میں انتخاب آ گیا ہے تو جن ارکان نے عمران خان کے خلاف ضمیر کی بنیاد کے پر ووٹ دیا تھا وہ اب آپ کو ووٹ دیں گے گلانی صاحب کو ایک بات ہو گئی اگر ریفرینڈم ہے تو اب وہ ریفرینڈم سامنے آ جائے گا اور اب اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو پھر آپ بتائیں کہ ان کو کون بلا کے پریشرائز کر رہا ہے عمران خان تو نہیں کر سکتا عمران خان کر بھی نہیں رہا ہوگا اس لیے اب جہاں پہ آپ کو شکست واضح نظر آ گئی ہے تو آپ نے وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے یعنی جو جب ڈسکاورا الیکشن ہوا اس دن جن حلقوں میں جیت گئے آپ کے جیت تھی لیکن جہاں پہ آپ ہار گئے تو وہاں پہ داروں کی مداخلت تھی اس لیے اس دوگلے پن اور اس منافقت کے ساتھ اپوزیشن کی سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی اور یہی اس کا پی ڈی ای مظاہرہ کر رہی ہے یا تو فیصلہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ہر جائز اور ناجائز چیز کو پر سپورٹ کر رہی ہے یا پھر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل نیوٹرل ہیں اور یہ حکومت اور اپوزیشن کا کھیل ہے جب آپ کو شکست ہوتی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب آپ جیت جاتے ہیں تو وہ عمران خان کی ہار ہوتی ہے یہ کس قسم کی سیاست ہے اور کس قسم کا طرز سیاست ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پورے کے پوری ہر چیز بدل گئی بیانات بدل گئے اور آپ کی طرز سیاست ہی بدل گیا تو یہ وہ منافقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ایکسپوز کرنی تھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کے نہ مت بھولیے اور بیل آئیکن کے پر کلک کیجئے آپ کا بہت شکریہ